اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے ہمیں سٹوڈنٹس ہمیں سٹوڈنٹس نمیریکل پرابلمز چیپٹر ٹین ہمیں سٹوڈنٹس ہمیں سٹوڈنٹس ٹائم پیرئیڈ سمپل پینڈولم ہمیں سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر سمپل پینڈولم کا جو ٹائم پیرئیڈ ہے وہ دو سیکنڈ ہے what will be its length on earth تو اس کی جو length ہے وہ earth پہ کیا ہوگی what will be its length on the moon اس کی جو length ہے وہ moon پہ کیا ہوگی اگر if gm اگر جو g کی value ہے moon پہ وہ ہے g e divided by 6.6 ٹھیک ہے where g e is 10 meter پار سیکنڈ سکوئر اور جو g کی value earth پہ ہے وہ ہے 10 meter پار سیکنڈ سکوئر تو آپ بتائیں کہ جو length ہے وہ کیا ہوگی سمپل پینڈولم کی earth کی اوپر اور moon کی اوپر ٹھیک ہے اگر ہم اس کو سولف کریں تو آپ دیکھیں time period جو ہے وہ دو سیکنڈ ہے data ہمارے پاس انہوں نے بتایا ہوا ہے time period کتنا ہے دو سیکنڈ ہے g e انہوں نے ہمیں دے دیا ہے 10 meter پار سیکنڈ سکوئر g m ہمارے پاس انہوں نے بتایا ہے g e by 6 ہے اب g e کی value انہوں نے یہ ہمیں دے دیا 10 meter پار سیکنڈ سکوئر یہ ہم put کریں گے 10 divided by 6 کریں گے تو آپ کے پاس 1.67 meter پار سیکنڈ سکوئر g m آ چاہے گو ٹھیک ہے اب length of pendulum ہم نے find کرنی ہے l e اور length of pendulum on moon find کرنی ہے l m ٹھیک ہے اب time simple جو time period کا فارمولا ہے وہ ہے t is equal to 2 pi under root l over g اب اس فارمولے میں سے ہم نے length کا فارمولا نکالنا ہے length of moon اور length of earth کا ٹھیک ہے وہ ہم کس طرح سے نکالیں گے simple آپ کے پاس ہے t is equal to 2 pi under root l over g ٹھیک ہے both side پہ ہم squaring کریں گے t square 2 pi کا square under root l over g کا whole square square under root سے cut جائے گا t square آ جائے گا 2 کا square 4 آ جائے گا pi square l over g g کو t کے ساتھ multiply کریں گے تو t square g آ جائے گا ٹھیک ہے اب چاہے تو آپ پہلے g e کر لیں یا g m کر لیں میں نے یہاں پہ پہلے g e کیا ہے ٹھیک ہے m g e بھی ہمیں find out کرنا ہے l e بھی find کرنا ہے l m b find out کرنا ہے یہاں پہ ہم l e لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے then 4 pi square l e ٹھیک ہے اب l e ہمیں find کرنا ہے l e کو ایک سائٹ پہ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور 4 pi square کو یہاں پہ آ کے divide کر دیں گے arrange کرنے کے بعد l e کی سکی کبھل آ جائے گا t square g e اور 4 pi کا square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ بن گیا جو کہ ہم نے 10 g e کی value انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے 10 t کی value put کریں گے 2 کیونکہ 2 second تھا 4 آپ کے پاس ہے اور pi square ہے 3.14 یا 22 by 7 کا whole square اس کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 10 over 9.8 divide کریں گے تو 1.02 meter l e آپ کے پاس یعنی length on r تھا ٹھیک ہے اب length moon پہ find کریں گے جہاں جہاں پہ e تھا simply وہاں پہ m لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ e یہاں پہ m لگا دیں گے values same ہیں اسی طرح سے put کریں گے تو آپ کے پاس l m آج ٹھیک ہے next ہے a pendulum of length 0.99 meter اگر آپ کے پاس length pendulum کی length 0.99 meter ہے it's taken to the moon by astronaut جو کہ moon کی اوپر ایک astronaut نے ہے وہ کتنا تھا 4.9 second what is the value of g on the surface of earth تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے according جو g کی value ہے surface of moon پہ وہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے length انہوں نے بتا دی ہے time period بتا دی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے value of g find کرنی ہے moon کی اوپر ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم نے l کا فرمولہ نکالا ہے t is equal to 2 pi اسی طرح سے ہم کس کا فرمولہ نکالیں گے g کا t دونوں طرف square کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد arrange کرتے ہوئے g ادھر لے جائیں گے اور t ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے تو g is equal to 2 pi square l over g t square آپ کے پاس ایک فرمولہ بن گیا ٹھیک ہے length انہوں نے آپ کو دے دیا 0.99 meter time period انہوں نے بتا دیا 4.9 second simply آپ 4 pi کی ویلی ہمیں بتا ہے 3.14 ہوتی ہے l بھی دے دیا ہے d بھی دے دیا ہے اس کو put کریں ٹھیک ہے اس کا جب آپ square لیں گے 9.86 آ جائے گا ٹھیک 4.9 کا square لیں 24.01 آ جائے گا پہلے ہمیشہ square find out کرتے ہیں square solve کرتے ہیں sorry اس کے بعد divide کرتے ہیں اور اس کے بعد جو multiply ایک چیز ہے وہ ساتھ multiply کر کے simply ہم g کی value نکال لیں گے 1.65 meter par second square next آپ کے پاس 10.3 find the time period of simple pendulum of 0.1 meter length آپ کے پاس time period simple pendulum کا آپ نے find out کرنا ہے جس کی length ہے 1 meter placed on earth and on moon جو کہ earth کی اوپر بھی ہے اور moon جو moon کی اوپر value g ہے 1 by 6 ہے on its value on earth earth کی value سے where ge is 10 meter par second square تو ge کتنا ہے 10 meter par second square ہے اب length آپ پاس 1 meter ہے ge کتنا ہے 10 meter par second square ہے اسی طرح سے gm جیسے ہم نے question 1 میں find kiya تھا gm آپ کو پتا ہے ge by 6 ہے ge کی value 10 لگائیں 6 سے divide کریں تو 1.67 gm کی value آجائے گی ٹھیک ہے ge کی value use کر کے gm نکال لیا time period simple من ڈولم آپ کو پتا ہے ہمارے پاس formula کیا ہوتا t is equal to 2 pi under root l over g time period on earth اگر second square ٹھیک ہے solve کریں گے آپ کے پاس آجائے گا 2 seconds ٹھیک ہے the time period on earth اب اسی طرح time period on moon find out کریں جہاں پہ e تھا وہاں پہ m لگا dیا t m gm values put key values آپ کو ساری کی ساری given ہیں put کرنے کے بعد solve کریں گے under root لیں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا next ہے 10.4 a simple pendulum completes one vibration in two seconds simple pendulum ہے جس نے ایک vibration اپنی complete ہے دو seconds میں calculate its length اس کی length find out when g is 10 meter par second square جب g کی value 10 meter par second square اب نہ moon کا بتایا ہے نہ آردھ کا بتا کریں time period kitna ہے two seconds ہے g 10 meter par second square time period of simple pendulum is t okay t time period is t is equal to by under tell over g a formula start we use first question we arrange we arrange to do L e obviously not earth or moon then we are on earth earth on earth we put e sari values put g 10 t 2 seconds 4 and 3 point 4 square first square solve 4 square 9 point 8 and divide 1 point zero two meter answer okay this was our question numerical which we have solved .